راہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دک تکلیفی خطہ فرمائے اللہ پاک آپ کو صدا سلامت رکھے اللہ پاک آپ کا ایمان پر خاتمہ فرمائے پانچہ وقت کا آپ کو نمازی بنائے اور قرآن پاک پڑھنے کی آپ کو حمد دے اللہ پاک آپ کو تمام شریک آن کو بجا لانے کی حمد دے اللہ پاک آپ کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سعادت نصیب کو آمین سمامین اسی کے ساتھ آج اپنی ویڈیو کانوان شروع کرتی ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں پانچ روز کا عمل ہے پانچ روز کے موکلین کا عمل ہے بہت ہی نیاب ہے بہت ہی بابرکت ہے اس میں جو موکلین آپ کے سامنے حاضر ہوں گے وہ بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصورت موکلین ہے آپ یقین کریں کہ وہ آپ کو شربت کا ایک جنت کے شربت کا پیالہ پلائیں گے آپ کو جنتی شربت پلائیں گے تو آپ وہ شربت زندگی میں آپ نے کبھی نہ پیا ہوگا اور آپ آپ نے زندگی میں نہ ہی کبھی وہ شربت دیکھا ہوگا اتنا نیاب اتنا پیارا اللہ پاک کے بندے بزرگانے دین ہوں گے وہ موکلین ہوں گے جو آپ کو شربت پلائیں گے سربت سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک مکان تلاش کرنا ہے اور جس میں آپ نے عمل کرنا ہے مکمل پاکیس کی خموشی اختیار کر کے آپ نے وہ عمل کرنا ہے مکمل پاک صاف خوشبوں سے موطر مکان ہو اس کو خوشبوں سے موطر کریں اور عمل کے سوا کسی اور کو وہاں پر آنی جانے کی اجازت نہ ہو اس عمل میں ترکی حواناتی اور چلالی جمالی پرہیز تو ہر عمل میں لازم ہے وہ آپ لازم کریں گے ورنہ عمل میں کبھی بھی منکر نہیں ہوتی اگر خاص کر دیکھیں آپ بہن موطلوں کے عمل کر رہے ہیں فرشتوں کے عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ جمالی جلالی پرہیز کریں ورنہ کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے آپ اگر میرے طریقے سے یا بتائیں ہوئے ادابوں سے اگر آپ بغیر عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار آپ کو دوتے ہیں اور خاص کر اگر آپ حسار بھی قائم نہیں کرتے تو وہ بھی آپ کی غلطی ہے زیر زبر پیش مرد کی غلطی کو دیکھ کر آپ نے حسار قائم کرنا ہوتا ہے عمل کو پڑھنا ہوتا ہے عمل میں زیر زبر پیش بھی غلطی ہوتا عمل بھی بھی کامیاب نہیں ہوتا کورس سے سننے عمل میں زیر زبر پیش کی غلطی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے پلیز کلتی نہ کیا کریں ورنہ عمل کامیاب کبھی بھی نہیں ہوگا دورانی عمل آپ نے صندر اور آوت کا جو آوت کی جونی ہے وہ آپ نے دینی ہے جو جیسے ہم اگر بدنی استعمال کرتے ہیں یا مطلب کہ کوئی خوشبو استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کولے سے لگا لینے ہے اس میں آپ نے صندر اور صندر کا برادہ ملتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے صندر کی لکڑی کا برادہ ملتا ہے وہ لے لینا ہے اور عود کی دونی دونوں کو برید پسکے تو اس کی دونی آپ نے دینی ہے پورے اپنے روم میں اپنے گھر میں یا جہاں پر آپ عمل کریں عمل کرتے وقت ہی نہیں ہے عمل کرنا زیادہ گھنٹہ پہلے آپ دونی دیں گے تو انشاءاللہ وہ کمرہ مطبر اور مطر ہو جائے گا خوشبو سے جو مقلع کی جو خوشبو جو جان سے زیادہ وہ پیاری انس خوشبو کو سمجھ دیں اس کی آپ دونی دے رہے ہیں گیرہ مرتبہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر لازمان ہر عمل میں آپ پڑھیں گے اور عمل جب شروع کریں گے اس عمل کو شروع کرنے سے بہلے جارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور سب سے پہلے آپ یاسین صورت پڑھیں گے اور سو مطبع ان اللہ علا کنلی شیعین کا دیر پڑھیں گے ہور سے سننے کسی قسم کے کوئی گنجائش نہیں ہے پانچ روز کا یہ آپ کا عمل ہے آپ نے ایسا گھر تلاش کرنا ہے جو بہت تنخواہ ہو اکیلہ ہو بالکل وہاں پر کسی کا آنا چانا نہ ہو اور مکمل تنخواہی اختیار کرنی ہے اور وہاں پر کسی کی آواز نہ آتی اور نہ ہی عام ضرفت ہو کسی بھی چیز کی کوئی وہاں پر گاڑی شاڑی موٹر سائیکل یا ایسی کوئی چیز نہ چلتی ہو اور عمل مکتر کی حواناتی ہے پریز جلال جمالی لازمن ہے حسار لازمن ہے ورنہ عمل میں کبھی کامیاب بھی نہیں ہوگی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے رجال غائب کا بہت خیال رکھا کریں میں نے آپ کو کہا رجال غائب بھی سنتوں کو چھوڑ دیں میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں رجال غائب کی دعا رجال غائب کی سنتیں بھی آپ کو میں نے بتا دی ہیں اگر آپ کو متفق نہیں ہوتے تو آپ کو رجال غائب کی سنتوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رجال غائب کی سنتیں آپ کے ساتھ پیش کر دی گئیں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ بھی آخر میں ویڈیو کے بتا دوں گی کہ کون کون سی رجال غائب کی سنتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کون کون سی تریخوں میں آتی ہیں اس لیے تھوڑی تیل میں آپ کو بتا دوں گی لیکن یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو کیونکہ عمل لمبا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے خوشبو جو میرے آپ کو بتا ہے جو خوشبو کی دنیا ہے وہ آپ نے دے لینے کوئلوں کے اوپر دھکا کے سفور فور ڈالتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو گیارہ مرتبہ آپ نے درور شریف ابراہیمی جو انسا ہے پڑھ کر عمل آپ نے شروع کرنا ہے سب سے پہلے سورہ یاسن پڑھیں گے سو مرتبہ آپ نے ان اللہ علیہ اللہ شین کا دیر پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ تقاثر سے سورہ ناس تک کی تمام سورتیں آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے کیا پڑھنی ہے غور سے سننے اول آخر گیارہ مرتبہ آپ تو دروشی پڑھیں گی ٹھیک ہے تو پھر سب سے پہلے یہ خاص کا میری بہنوں کے لیے بھی ہے جو بہت پریشان ہے وہ کریں یہ عمل میں کہتی ہوں بہت ہی کمال ہے بہت ہی نیاب ہے جو میری بہنیں کہتی ہیں ہمیں باجی آپ چالیس سالے دن کے عمل دیتے ہیں پلیس کوئی چھوٹا عمل دیا کریں تو یہ پوائنٹ دن کا عمل ہے تو میری بہنوں یہ کرلو میں نے تین تین دن کے بھی عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سات دن کا کیا ہے دس دن کا کیا ہے تین دن کا کیا ہے اکیس دن کے عمل جن سے ہوتے ہیں وہ بھی میرے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دروشی پڑھنا ہے پھر سورہ یاسن پڑھنی ہے پھر سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے پھر سورہ تکاثر پڑھنی ہے تکاثر سے سورہ ناس تک کی تمام سوتیں آپ پچھے قرآن پاک کی پچھلی بیک سائٹ پر چلی جائے گا وہاں سے آپ شروع کیجئے گا سورہ تکاثر سے لے کے سورہ قرآن پاک کی سب سے ان تک سورہ کناہ آپ نے پڑھتا ہے سب سورتوں کو بیچ میں پڑھتا جانا ہے تو وہ آپ نے لازمن سورتیں پڑھنی ہے عمل کے اقتدام پر آپ نے گیرہ مرتبہ دروشی فلازمن پھر پڑھنا ہے اور مسلح پر ہی آپ نے بیٹھے رہنا ہے جیسے جب تک آپ کو نید ناز ہے جیسے آپ عمل پڑھیں گے اللہ پاک کے کلام میں اتنا سرور ہے اتنا سرور ہے کہ آپ کو نید آجاتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمیں نید آجاتی ہے یہ شیطان کا غلبہ ہے تو بنعوذ باللہ شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا اگر آپ اس کا ہم مدرسے میں بھی اس بات کا بہت میں ذکر کرتی ہوں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میرے بچوں کو کافی بچوں کو جو ان سے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں ان کو آرام سے لٹا دیتی ہوں میں کہتی ہوں میرے رب کے نام سے ان کو نید آئی ہے ٹھیک ہے تو بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں نید آجاتی ہے تو یہ شیطان کرتا ہے یہ شیطان جو ان سے ورگلاتا ہے تو ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے نید آجاتی ہے نہیں نہیں کبھی بھی نہیں توبہ نعوذ باللہ ہاں اگر آپ کو قرآن پاک جب سے ہی آپ کو نید آئی آپ فورم قرآن پاک کو بند کر کے آپ کو لحاف میں غلاف میں ڈال کر آپ رکھتے ہیں اور پھر آپ سوچیں دیکھیں آپ کو اتنی سکون کی دن زندگی میں کبھی نہ آئی ہوئی جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو آتی ہے تو اللہ پاک کے قرآن پاک کے عمل میں اللہ کے ذکر میں ایسا سرور ہوتا ہے ایسا روح کی غزہ ہماری جیسے ہمارے جسم کی غزہ کھانا پینا ہے اس طرح ہمارے روح کی غزہ ہے روح کی غزہ اللہ کا کلام ہے جب ہمیں نیند آتی ہے تو سوچیں اللہ کے اکلام سے ہمیں ایسا سرور ملتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں ہاں اگر قرآن پاک کھلا ہو تو اس کو بند کر کے سو سپارہ کھلا ہو یا کچھ بھی ہو آپ کوئی ایسی ذکر کر رہے ہو دیکھ کر کر رہے ہو تو اس کو بند کر دو کیونکہ شیطان پلٹی پلٹے لفظ تو بناعظم اللہ پڑھ کر تو جو ہمیں قرآن پاک کی جو صورتیں ہوتی ہیں تلیسی ریزن ہیں لوگوں نے بہت اس کو بڑا چڑھا کے مغلبیوں نے خاص کر جو ان سے بہت اس بات پر تماشا گیا کہ جی آپ جو ہے قرآن پاک کی جو صورتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو شیطان حضرتا نہیں سکون آتا ہے روح کی غزائے تو جب آپ کو قرآن پاک بند کر کے سوئیں کیونکہ قرآن پاک جب کھلا رہتا ہے تو شیطان کی جو چیلے ہیں شیطان ہے اس کو غلط تحروفوں میں پڑھتے ہیں بچے کو پھر وہ قرآن پاک نہیں یاد ہوتا خاص کر جو میرے حفظ والے بچے ہیں تو ان کو بلکل بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنے دیتی بلکہ ان کو پہلے بتاتی ہوں کہ قرآن پاک بند کر کے پھر لیٹ جائے کرو ورنہ پورا اپنا سبق پڑھ کے پھر سو جائے کرو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اپنا عمل پھر سا عمل کی طرف چلتے ہیں میں بہت سے ایسی باتیں آپ کو جب بھی کوئی ایسا کہاں ہوں آپ کو فوراں یاد آئے کہ میں نے ابھی کوئی بات آپ کو سمجھائی دی ٹھیک ہے سورہ ناس تک کے اپنے تمام صورتیں آپ نے پڑھنے ہیں عمل کی اقتدام پر گیارہ مرتبہ دروجہ ابراہیمی دروشی پڑھنا ہے اور مسئلے ہی پر بیٹھ کر آپ نے سو جانا ہے ٹھیک ہے مسئلے پر بیٹھ کر سو جانا ہے اس عمل کو لگا تا ہے آپ نے پانچ دن تک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پانچ دن تک یہ عمل کرنا ہے تیسرے روز آپ کے جسم میں ایک ایسی کپکپی سی محسوس ہوگی یہ آپ کو جیسے سردی لگنا شروع ہو جائے گی کپکپی تاری شروع ہو جائے گی تو آپ کو کچھ ڈرونی چہرے بھی نظر آئیں گے یا صورتیں بھی نظر آئیں گی آپ کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوگا جیسے بہت ساری جو ہیں لوگ ہیں انہوں نے ہاتھوں میں تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بلکل بھی آپ نے خوف نہیں کھانا بلکہ یہ عمل کے کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ اگر ہمیں عمل کے دوران کوئی چیزیں نظر آتی ہیں پانچ دنوں تک نوری بزرگ ٹھیک ہے جب موکلین کے بہت بری مطلب کہ بہت بزرگ ہیں لمبی سی وائٹ کلرگی ماشاء اللہ ان کی داڑی ہوگی نورانی ان کا چہرہ ہوگا ٹھیک ہے تو ان بزرگوں کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا اس پیالے میں جنتی شربت ہوگا ٹھیک ہے وہ جو شربت ہے جب وہ آپ کو دیں گے نا تو آپ ان کو پی لیجئے گا تو آپ کو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو بزرگ آئے ہیں انہوں نے خواب میں آپ کو جو پیالہ دیا ہے یا شربت پیلایا ہے کہ یہ عمل کے کامیابی کی دلیل ہے اور آپ کامیابی سے ہم کنار ہو گئے ہیں شربت پیتے ہی آپ نے اپنے جو بزرگانے جو آپ موکل نظر آئیں گے ٹھیک ہے ان کے آپ تو ان سے کہیں گے کہ مجھے آپ سے صرف اور صرف تھوڑی سی ضرورت ہوگی تو آپ کو جب میں بلاؤں گا تو آپ مہر برائی مہربانی آپ تشریف لے آئیا کرے گیا ٹھیک ہے تو آپ ان کو ایسے بھی کہہ سکتے ہوں ٹھیک ہے کہ آپ تشریف لے کے آئیے گا ٹھیک ہے تو جب آپ پانچ مرتبہ ان اللہ حالا کلی شہین قدیر پڑھا کریں گے تو جو موکل بزرگ ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے اور آپ کو جو بھی آپ ان کو حکم دیں گے وہ آپ پجا لائیں گے جب یہ بزرگ ہائی سے ہوا کریں گے تو دو موکلین کے ساتھ ہوا کریں گے ٹھیک ہے آپ نے عدد سے ان کو اسلام کرنا ہے اور آپ نے صرف بزرگانے دین سے بات کرنا ہے تو بزرگانے دین خودی اور موکلوں کو حکم دیں گے اور وہ آپ کا کام کر دیا کریں گے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو ان سے یہ بزرگ ہیں ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ ان اللہ اللہ کلی شہین کہ جو ہیں یہ بزرگ ہے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے تو یہ ان عمل کے بزرگ ہیں ٹھیک ہے تو ان کی عزت کرنا آپ کا فرض ہے جو بزرگ موکلین ہیں یہ بہت بڑے اور بہت ہی علی شاہ موکلین بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ جو موکل ہوں گے ان کو بھی آپ ادب سے سلام کروں گے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ کیار لکھنا دعا میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں گا جتنے بھی عملیات میں آپ سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ نے ایک وعدہ کیا ہے وہ اپنے نبانہ ہے دس لوگوں کو میرے اس عمل تک کوکنچانہ ہے اور جتنے بھی میرے عمل ہیں الحمدللہ بہت باکمال ہیں ایک خزانہ ہے یقین مانے اگر آپ کو پہاڑوں کے بیچ میں سے بہت سارا خزانہ بھی مل جائے یہ اس خزانے سے بھی بلند ہے اتنے نایاب میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرتی ہوں اکثر دفعہ میرے والے صاحب کہتے ہیں کہ انسان خطاکار ہے انسان ان کی قدر نہیں کر سکتا لیکن میں نے اپنے والے صاحب سے ایک بات کی میں نے کہا والے صاحب ایک کوشش کرنے دیں بس کیا پتہ ہم چتنی میں مشکلیں اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی بات میرے والے صاحب نے یہ عمل کی اجازت کیوں دی کہ جو میری مائے بہنیں آج کل غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ رہی تھی یا غلط جو ہے مطلب کہ عاملوں کے ہاتھوں میں ظالموں کے ہاتھوں میں جا رہی تھی صرف اور صرف اس اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ آپ کے ساتھ امیلیات پیش کی کہ اپنی مدد خود کرو نہ کہیں پیسے ضائع کرو نہ ظلم کی بڑی بیت چڑھو نہ اپنی عزتوں کو خراب کرو ٹھیک ہے تو میری پیاری بہنوں سے ایک گزارش ہے کہ کبھی بھی اتنے نیاب عمل بدائے ہیں کبھی بھی کسی بزرگ یا کسی جیلی لوگوں کے پاس بزرگ آنے دین کے پاس الحمدللہ جائیں ان کا تو وہ کاری اور ہے لیکن جیلی لوگوں کے پاس نہ جائیں وہ آپ کو ایک تو آپ کی عزتیں خراب کرتے ہیں آپ لوگ پھر کسی کو شرم کی مارے بتا بھی نہیں سکتے ایسا ایسا ظلم دھا جاتے ہیں یہ لوگ تو میری پیاری بہنوں میری اس عمل کو لے کر آپ سلے آنے والے دنوں میں میں آپ کو اچھے اچھی وضائف میں بتاؤں گی جو آپ چھوٹے چھوٹے وضائف ہوں گے الرحمن کے وضائف ہوں گے نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے چھوٹے چھوٹے وضائف بتائیں تو ایک چھوٹا سوا کیا جاتے جاتے آپ کو سناتی جاتی ہوں معذرت کے ساتھ اگر آپ کو پسند آئے تو صرف اور صرف سبحان اللہ کہہ دیجئے گا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا تو اللہ پا کہتے ہیں سبحان اللہ کے ساتھ اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں جنت میں کہ اس کی شاخیں پوری دنیا بھی اس کے اندر سے نٹ چائے تو اس کی شاخیں ان دنیا سے بھی بلند ہیں ٹھیک ہے تو سبحان اللہ ضرور کہا کریں تو حضرت فاطمہ الزہرہ ایک تفعہ حضرت فاطمہ الزہرہ گھر میں بھوکی تھی گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بجوایا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دکھنے لگی بابا جان گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو اگر آپ کہیں تو میں باہر جان کے کام کر لوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ باہر میں کبھی بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں دوں گا گھر میں یہ جو درخت کے پتے آ رہے ہیں ان کو چوس کے گزارہ کر لو کیونکہ اگر تم باہر گئی تو میری تمام امت کی ہوتے اپنی عزتوں کی فاظت نہ کر پائیں گے اور نہ ہی اس چیز کا خیال کر پائیں گے تو ہمارے لئے وہ ایک بہت بڑی مثالیں ہیں ہم ان کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں تو حضرت فاطمہ نے کیا کیا جو درخت ان کے گھر باہر درخت لگا ہوا تھا تو اندر پتے گیر رہے تھے انہوں نے وہ ہی چوس کر اپنا وقت گزارا اور اپنے آپ کو باہر نہ نکالا اور نہ ہی بے عبر ہوئی تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا کے واسطے اپنا اور اپنے گھر والوں کو بھی میرے جو بھائی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو تعلیم دے سمجھائیں خاص کر اپنی بہنوں کو ماں کو بیویوں کو کیونکہ انہوں نے کوری نسل کو چلانا ہوتا ہے تو ان کو بھی آپ بتایا کریں کہ باہر جانے کا کیا کیا آج کل دیکھیں آپ خود ہی سامنے گھائیں باہر جانے کا کیا نقصان ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ باک آپ کو اچھے کام کرنے کی تفیق اتفرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے قرآن پاک پڑھنے کی خود کو بھی اللہ تعالی حمد دے اور آپ کی احلولات کو بھی اللہ باک حمد دے اجازت دیں خیریت سے ہوں گی دعا کرتی ہوں کہ اللہ باک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ باک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں اللہ باک آپ کی تمام دکھ تکلیفوں کو بھی ختم کر دیں آمین سمم آمین اسی کے ساتھ اجاز اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں آج جب میری ویڈیو کا انوان ہے یہ انتخائی طاقتور موکلین کو تب